اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم نائنٹھ بائیولوجی کا چیپٹر نمبر فائیف سیل سائیکل کا لیکچر نمبر ون ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں ہم سیل سائیکل کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس چیپٹر میں ہم پڑھنے کی حوال ہیں تو کروموزومز کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ اس کا ہم سٹرکچر فنکشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے سیل سائیکل کے بارے میں دسکس کریں گے مائٹوسیس کے بارے میں دسکس کریں گے اس کی 자�رہ کی ضرورت کیا ہے فیزس کیا ہے میٹوسیس کے اور نیکروسس اور اپاپٹوسیس کے بارے میں بھی دسکس کریں گے اور لاسٹلی میاوسوس کے بارے میں دسکس کریں گے سب سے پہلے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ سیل سائیکل ہوتا کیا ہے بیسیکلی سیل سائیکل virus جہاں پہ وہ بڑھتا ہے پرپیر ہوتا ہے ڈیویزن کے لیے اور پھر جب وہ ڈیوائٹ ہو جاتا ہے دو نیو سیلز میں اس میں کنسسٹ ہوتے ہیں فیزز ٹھیک ہے سیل سائیکل میں فیزز کنسسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ گروہ ہو گئی تو گروہ کو ہم انٹر فیز بولتے ہیں اور ڈیویزن ہو گئی جس کو ہم مائٹوسز اور میوسز بولتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ سیل کی روٹین ہے جو کہ ریڈی ہو رہی ہے بگ مومنٹ کے لیے یعنی کہ ایک سے دو میں ٹوٹنے کے لیے اور انچور کر رہی ہے کہ ایک نیا سیل اپنا حق رکھتا ہے کہ وہ انسٹرکشن اپنے اندر رکھے اور فنکشن کرے پروپرلی ٹھیک ہے اب یہاں پہ باری آ جاتی ہے کروموزومز کی سب سے بہلے ہیڈنگ ہمارے پاس کروموزومز ہے سب سے بہلے ہم کروموزومز کو سیمپل ورڈز میں سمجھ لیتے ہیں تو کروموزوم جو ہے وہ ٹائنی چھوٹے ٹائٹلی کوائلڈ انسٹرکشن ہوتے ہیں سیل لیونگ تنگز کے سیل کے اندرس میں کنٹینز ہوتے ہیں انفرمیشن جو کہ جینز کہلاتی ہے جو کہ گائیڈ کرتے ہیں کہ دیویلپمنٹ کیسی ہونے چاہیے کوئی بھی اورگینیزم کی فنکشن کیا کرنا چاہیے ٹریٹس کیا ہونا چاہیے اورگینیزم کا اور یہ ہیومن آنیمل پلانٹس سب اپنے اندر کروموزومز رکھتے ہیں اور کیلی کرتے ہیں جانیٹی کوڈ اور وہ یہ گزرتا ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک ٹھیک ہے اب یہاں بھی جو ٹرم ہے کروموزوم کی وہ جرمن ایمبریولوجسٹ جن کا نام والٹر فلیمنگ ہے 1882 میں انہوں نے جو ہے وہ دی تھی جب انہوں نے ایکزیمن کیا تھا یعنی کہ وہ ایکزیمن کر رہے تھے جو کہ تیزی سے سیلز ڈیوائیڈ ہو رہے تھے سیلیمنٹر لاروہ کے انہوں نے اپزیر کیا کہ کروموزوم جو ہے وہ کلر ہے یعنی کہ زیادہ دار کلر ہے ساری آرگنیلز جو بچی ہوئی ہیں سیلز میں جو ہیں موجود ہیں ان سے زیادہ دار کلر جو ہے وہ کروموزوم کا ہے جو ٹرم ہے کروموزوم کی یہ مزنومر ہے مزنومر کا مطلب ہوتا ہے غلط ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلرڈ باڈی لیکن بعد میں یہ فاؤنڈ کیا گیا کہ کروموزوم جو ہے وہ کلرلیس باڈی اور وہ chromatin material سے بنا ہوتا ہے یوکیریوٹک سیلز میں جو chromatin network سے بنا ہوتا ہے اس میں contain ہوتے ہیں high-duty units جو کہ genes کہلاتے ہیں chromozoom جو ہے وہ DNA سے ملکے بنتے ہیں اور basic protein سے ملکے بنتے ہیں جو کہ histones کہلاتے ہیں اب pair ہوتے ہیں cell division کے دوران روڈ کی شیپ میں ہوتے ہیں اور اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک arm اور ایک centromere chromozoom جو ہے وہ different types اپنے اندر رکھتا ہے depend کرتا ہے کہ اس کی position کیا ہے centromere کی اور وہ types ہمارے پاس نیچے mention ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے metacentric chromosome جو ہے وہ equal arms اپنے اندر رکھتا ہے اور آپ کو اپنی screen loss کی diagram بھی نظر آ رہی ہوگی sub metacentric کیا ہوتا ہے chromosome جو ہے وہ unequal arms اپنے اندر رکھتا ہے third ہمارے پاس type of chromosomes کی acrocentric جس کو ہم سب tolicentric بھی بولتے ہیں اور یہ rod like chromosomes ہوتے ہیں جس کا ایک arm جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جبکہ جو دوسرا arm ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور centromere جو ہے وہ sub terminal ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو tolicentric ہے location جو ہوتی ہے centromere کی وہ بلکل end پر ہوتی ہے chromosome کے جو شروعات ہوتی ہے cell division کی ہر ایک chromosome جو ہے وہ اس میں consist ہوتے ہیں دو genetically identical copies thread کی ٹھیک ہے ان کے دھاگے کی طرح کوئی copies ہوتی ہیں وہ اس میں موجود ہوتی ہیں وہ attach ہوتی ہیں جو کہ chromatids کہلاتی ہیں یا پھر sister chromatids کہلاتی ہیں ٹھیک ہے اب chromosome کی formation کیسے ہوتی chromosome بنتا کیسے ہیں ہر ایک chromosome ukaryotes میں بنتا ہے chromatin fiber سے جو کہ nucleosome بناتا ہے chromatin fibers packaged ہوتا ہے یعنی کہ pack ہوتا ہے protein کے ذریعے condensed structure جو کہ chromatin کہلاتا ہے اس میں ٹھیک ہے chromatin allow کرتا ہے بہت بڑا ڈی ای نے molecule کہ وہ fit ہو جائے cell nucleus میں جب cell division ہو رہی ہوتی تو chromatin condense مزید جو ہے وہ microscopically visible chromosomes بناتا ہے جو structure chromosomes کا یہ ویڈی کرتا ہے cell cycle کے دوران جب cell cycle ہو رہی ہوتی ہے chromatin material replicate یعنی کہ بدلتا ہے ٹھیک ہے divide ہوتا ہے اور گزرتا ہے successfully daughter's cells میں survival کے لیے ٹھیک ہے کچھ time cell division responsible ہوتی ہے genetic diversity کے لیے اب یہاں پہ phase ہوتا ہے اور m phase کہلاتا ہے اور یہ period ہوتا ہے cell division کا ٹھیک ہے جو cell cycle ہے وہ جاتی ہے sequence of changes یعنی کہ جب وہ change ہو رہی ہوتی ہے جس میں involve ہوتا ہے period growth بڑھتا ہے جو جو انٹر فیس کہلاتا ہے ریپلیکیشن ہوتی ہے ڈی ای نی کی ڈی ای نی کی ڈی ای نی بدلتا ہے اور سیل ڈی ویژن کے ذریعے یہ جو سیکونس ہے چینجز کی یہ سیل سائیکل کہلاتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹر فیس کی تو پی ڈی ای جو ہوتا ہے سیل پی پیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو ایم فیس کے لئے انٹر فیس ڈی وائیڈ ہوتا ہے مزید سب فیز میں جی ون فیز اس فیز اور جی ٹو فیز جو جی ون فیز اس کو ہم گیپ ون فیز بولتے ہیں اور یہ پی ڈی ای ہوتا ہے ایکسٹنسیو میٹابولک ایکٹیویٹی کا ٹھیک ہے جس میں سیل گروز ہوتا ہے سائز میں اسپیس انزائم جو بنتے ہیں اور ڈی ای بیز یونٹس بناتے ہیں اکیمولیٹ کرتے ہیں ڈی ای سنتیس کے لئے جی ون فیز پر سیل انٹر ہو سکتا ہے جی زیرو فیز پر ٹھیک ہے یعنی اس کو ہم جی نوٹ بی فیز بولتے ہیں جہاں پر سیل سائیکل سٹوپ یعنی کہ رکھ جاتی ہے یہ کافی دنوں تک چلتا ہے اور ہفتوں بھی چلتا ہے اور کچھ کیسز میں تو یہ لائف ٹائم بھی چلتا ہے اور گینیزم میں جو ایس فیز ہے اس کو ہم سنتیس فیز بولتے ہیں اس فیز کے دوران ریپلیکیشن ہوتی جس کے نتیجے میں کرومیٹر مٹیریل ڈوپلیکیٹ ہوتا ہے جی ٹو فیز کیا ہے جی ٹو فیز کو گیپ ٹو فیز بھی بولتے ہیں یہ پری مائنٹ آٹک فیز کہلاتی ہے جو اس میں کچھ چینجز ہوتے ہیں اس فیز کے دوران سیل گروت ہوتی ہے سائز میں سیل آرگنیل اپلیکیٹ ہوتی نمبرز میں اور انزائم ریکوائر ہوتے ہیں سیل ڈیویجن کے لیے جو کہ سنتیسائز بھی ہوتے ہیں اس فیز کے دوران یعنی کہ جو انزائم کی ضرورت ہوتی وہ بنتے بھی ہیں اس فیز کے دوران اب بالی آتی ہے مائٹ آسز کی تو مائٹ آسز کیا ہوتا ہے اس جو سیل ڈیویجن ہے سیل ڈیویجن کی ٹائپ میں جو پیرنٹ سیل ہوتا ہے جو پیرنٹ سیل ہوتا ہے وہ ڈیوائی ہوتا ہے ٹو ڈاٹر سیل میں ٹھیک ہے کہ نمبر آف کروموزوم ڈاٹر سیل میں ہوتنے ہی رہتے ہیں جتنے پیرنٹ سیل میں ہوتے ہیں ٹھیک اور اور مائٹوزز جو مستقل ہوتا رہتا ہے لیکن جو اس کا جو سٹڈی پوائنٹ ہے پوائنٹ آف یو ہے ہم جو دو فیزز میں ایک ہمارے پاس کیریو کائنیس فیز ہوگا جو کہ نیوکلیر ڈیویجن کہلاتا ہے ہمارے پاس سائیٹو کائنیس ہوگا جو کہ سائیٹو پلازم ڈیویجن کہلاتا ہے کیریو کائنیس مزید ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے جو پرو فیز میٹا فیز اینا فیز سٹیلو فیز کہلاتا ہے اب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم سٹڈی کریں گے آنیمل سیل میں مائٹوزز کو آج ہم سٹڈی کریں آنیمل سیل میں پرو فیز کو ہم سٹڈی کرتے ہیں تو پرو فیز کے دوران خرمیٹین مائٹیریل کنڈین ہوتا ہے بہت سارا ہوتا ہے اور ویز بل ہوتا ہے موٹے موٹے دھاگی ہوتے 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 ہوتا ہے جو کہ کروموزوم کہلاتا ہے ہر ایک کروموزوم جو دس اپیئر ہو جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے اور اسی سیم ٹائم پر جو سینٹرو سوم ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور بناتا ہے دو سینٹریول ہر ایک جو ہے وہ موف کرتا ہے اپوزٹ پول پر اینیمل سیل کے اور بناتا ہے سپندل فائبر جو سینٹریول ہیں وہ پلانٹ سیل میں میٹا فیز پر آتے ہیں جو کہ کریو کائنیس کی دوسری جو ہے وہ فیز ہے اس فیز کے دوران ہر ایک کروموزوم آرینج ہوتا ہے ٹھیک ایک ویٹر آف دا سپندل کی طرف ٹھیک ہے سپندل پر جو آرینج ہوتا ہے اور ہر ایک کروموزوم اٹیج ہو ہو جاتا ہے سپندل کے ساتھ سپندل فائبر کے ساتھ سینٹرومیر کی ذریعے اینا فیز تھرڈ فیز ہے کالیو کائنیس اس فیز میں سپندل فائبر کانٹریکٹ کھچتا ہے سینٹرومیر جو ہے کروموزوم کا وو ڈیوائیڈ ہوتا کروموزوم ہر ایک کروموزوم سپندل ہو جاتے بناتا ہے اور ایک پول کی طرف دونوں ہو جاتے ہیں دو پول یہاں بن جاتے ہیں ٹیلو فیز کیا ہوتا ہے جو فورت فیز ہے کالیو کائنیس اس سٹیج ہے جب کروموزوم کہلاتے ہیں جاتے اپنے ریسپیکٹی پول پر اور موومنٹ وہ بھی ہو رہی ہوتی ہر ایک پول ریسیف کرتا ہے سیم نمبر آف کروموزوم ٹھیک ہے جو کہ پیرنٹ سیل میں پریزن تھے اور نیوکلی میمبرین جو ہے وہ نیوکلی میمبرین دوبارہ بن جاتی ہے کروموزوم کے ایرد گرد اس میں دو ڈاٹر سیل نیوکلی آئے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سکرین میں آنیمل سیل میں سائیٹو کائنیس ہوتا ہے دیویلپنگ آ کنسٹرکشن کے ذریعے یہ کنسٹرکشن ہے یہ دیپ یعنی کہ ڈیوائیڈ ہوتی سائیٹو پلازم کو دو ایکوال حالف یعنی دو آدھے حصے میں اور دو ڈاٹر سیل بنتے ہیں پلانٹ سیل میں ہوتا ہے جب ڈیوائیلپ ہو رہا ہوتا ہے اس وی میں جو ڈاٹر سیل ہیں وہ اگزیکٹ کوپیز بناتے ہیں پیرنٹ سیل کی جو ڈاٹر سیل سائیٹو کائنیس میں وہ اگزیکٹ کوپی بنتے ہیں پیرنٹ سیل کی ضرورت کیا ہوتی ہے مائٹوس کی مائٹوس پلے کرتا ایمپورٹن رول لائف ارگینیزم کی لائف کے لیے ریسپونس بل ہوتا ڈیولپمنٹ اور گروت آف ارگینیزم کے لیے انکریز کر رہا ہوتا اگزیکٹ کوپی سیل اور کچھ ایکسیپشن بھی ہیں یہاں پہ ایسیکچول پروڈکشن کی اور ویجیٹیو پروکیشن کی جو مائٹوس کی اور ویجیٹیو اور ویجیٹیو ویجیٹیو ہوتا ہے کہ مائٹوس کی ہوتا ہے اپوپٹوس اور نیکروس سیل ڈیتھ کی سیل جو ارگینیزم کو سیل ہوتا ہے وہ دیپین کرتا ہے ویجیٹیو سیگنل پر اس کے ریگولیٹی کے لیے اور کنٹرول ایکٹیویٹیز کے لیے اس کا مطلب یہ کہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں چاہے وہ دیتھ ہی کیوں نہ ہو سیل کی وہ پروگرام ہوتی ہے کیا سیل کی ڈیتھ بینیفیشل ہوتی ہے تو جو پروگرام ہے سیل کی ڈیتھ کا وہ ہیلپ کرتا ہے پروپر کنٹرول آف ملٹی سیولر ڈیویلپمنٹ کے لیے جو کہ لیٹ کر جیسے جو زیادہ ریکوائیر ہوتے ہیں ٹیشو ہو گئے ڈیویلپنگ ڈیجیٹس میں تو ان میں جو ہیلپ کر سکتی ہے سیل ڈیتھ یہاں پہ دو ویز ہیں سیل ڈیتھ کی ملٹی سیل آرگینزم میں اپوپٹوس سیل ڈیس چرکشن یعنی کہ اوٹو فیگی کہلاتا چینج ہوتی ہے اور وہ لیڈ کر سکتا ہے سی کو کمیٹ کر لیتا ہے سی اپوپٹوس بولتے نیکرو سی کیا ہوتا یہ وہ ٹائپ ہے سی ڈیتھ کی جو کی کوز ہوتی ہے ایکس ٹرنل فیکٹرز کی ذریعے یعنی انفیکشن ہو گیا ہو ٹوکزن ہو گیا ہو ٹیوم موسی میوسی سی سی ڈیویڈ کی ٹائپ ہے جس میں سنگل سی ڈیوائیڈ ہوتا ہے four ڈاٹر سی میں اور نمبر آف ٹروموزوم جو ہاف ہو جاتے ہیں ہر ایک ڈاٹر سی میں میوسی یہاں پہ جرم سی میں ہو رہا ہوتا جو کہ پروڈیوز کر رہا گامٹ سپرم اور ایگ جہاں پہ جبکہ جو پلانٹ ہیں وہ ہوتا ہے سپور میں مدر سی کے یعنی کہ سم سی یعنی کہ سپور مدر سی جو پروڈیوز کرتے ہیں سپور اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ایویڈ میوسی کے وہ کیا ہوتے ہیں میوسی سی ریز ہوتی میوسی کی دو ڈیویژن ہوتی ہیں میوسی ون اور میوسی نتیجے میں فور ہیپلوائیڈ سیلز کی میوسی ون کیا ہے یہ فرسٹ میوٹک ڈیویژن ہے یہ فرسٹ میوٹک ڈیویژن ہے ریڈکشن ڈیویژن کی اور یہ ہوتی ہوتی ہے کروموزوم نمبر کے دوران ٹھیک ہے یہ ریڈیوز ہوتی ہے ہاف میں میوسی ون میں کنسس ہوتے ہیں پرو فیس ون میٹا فیس ون اینا فیس ون سب سے پہلے ہم ڈسکرس کرتے ہیں پرو فیس ون کو اس میں کنسس ہوتی ہے یہ جو ہے وہ لانگس فیس کی موسی یعنی کی موسی ون کی جس کو ہم ڈبلوٹین فورت ہمارے پاس اور ڈائیکنیس لیپٹوٹین کیا ہے یہ جو سب سٹیج ہے اس کے دوران کچھ چینجز ہوتے ہیں کرومیٹن نیٹورک ٹوٹتا ہے سپیسیفک نمبر آف لانگ تین پیڈیٹ تھریٹ میں جو کہ لیپٹوٹین کہلاتے ہیں ہر ایک تھریٹ جو مورفولوجیکل سمیلر لیپٹین اپنے اندر رکھتا ہے سیل میں اور یہ ہومولوگس سٹرکچر کہلاتا ہے ٹھیک یعنی کہ ہر ایک تھریٹ ہے جو کے لیپٹوٹین تھا وہ اپنے اندر دو مورفولوجیکل یعنی کہ ایک جیسے بلکل لیپٹین رکھتے ہیں سیل میں اور یہ ہومولوگس سٹرکچر کہلاتا زائیگوٹین جو ہے وہ دوسری سب سٹیج ہے پرو فیز ون کی سب سٹیج کے دوران ہومولوگس یعنی جو سیمیلر سٹرکچر تھا کرموزوم کا وہ مدر سے آرہ ہوتا ہے اور فادر سے آرہ ہوتا ہے وہ اووم ہوتا فادر سے آرہ ہوتا سپرم ہوتا اٹیج ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور لیند وائز جو پیرنگ ہوتی ہے ان کی جو پیرنگ ہے نا ہومولوگس کروموزوم کی وہ سائنی پسز کہلاتی ہے جبکہ جو پیرڈ ہومولوگس کروموزوم مطلب ہو جاتا ہے پیرڈ بن جاتا ہے وہ بائیویلن کہلاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس پیکیٹین یہ تیسری سب سٹیج پروفیز ون کی سائنی اپٹک فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے ایج بائیویلن ڈیکریز اور کروموزوم انکوائل اور سپریرنگ اس میں ہوتا کیا ہے جو سائنی اپٹک فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے ہر ایک بائیویلنگ کے دوسرے کے ساتھ یہ کی ایس میٹا کہلاتا ہے ہر ایک ہمولوگس کروموزوم ٹوٹتا ہے اور سینٹرومر ریجن کو چھوڑ کر اب ہر ایک بائیویلنگ کمپوسٹ ہوتا ہے چار کروموزوم میں اس کو ہم بائیویلنگ ٹیٹریٹ بولتے ہیں ٹھیک ڈیپلوٹین جو ہے وہ سب سب سٹیج ہماری پروفیز ون کی ہمولوگس کروموزوم جو ایکسچینج کرتا ہے اپنے پارٹس کرومیٹر کے کیاس میٹر پر ہمولوگس کروموزوم کے درمیان میں یہ ہمارے پاس کروسنگ اوور گھیلاتا ہے ڈائیکنیس سب سٹیج پروفیز ون کی اس سب سٹیج میں نیوکلیو لائے اور نیوکلیو میمبرین ڈس اپیر یعنی آئیب ہو جاتے جبکہ جو مائٹوٹک اپیروٹس یعنی جو سپنڈل تھا وہ بن چکا ہوتا ہے کمپلیٹلی کیاس میٹر موف کرتا ہے سینٹرومر سے ٹورڈز ڈائنڈ آف دا کروموزوم زیج پڑھ یعنی جو کیاس میٹر موف کرتا ہے سینٹرومر سے بلکل کروموزوم کی انڈ کی طرف یعنی کہ زیب بند ہو جائے ایسا وہ اسٹرکچر اس کا ہو جاتا ہے جو ٹائپ موفمنٹ کی کیاس میٹر کی موف منٹ کی یہ ٹرمین لائزیشن کہلاتی ہے آخر میں جو دائیکنیس ہے وہ کمپلیٹڈ مطلب کمپیکٹڈ کرتے ہیں انڈ پہنے انڈ پہنے کیاس میٹر دائیکنیس میں اب میٹر فیز ون پر آتے ہیں یہ جو چینجز ہوئی تھیں فیز میں اس فیز میں بھی چینجز ہوتی ہیں ہمارے پاس جو بائیویلنٹ لائن ہے ایکویٹورل پلین پر سینٹرومر ہر ایک کروموزوم کا اٹیج ہوتا ہے سیم فائبر ہر ایک میمبر آف ہومولوگ اسپیر کے ساتھ بائیویلنٹ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور موف کرتا ہے اپنے پول کی طرف کونٹریکشن آف سپنڈل فائبر کے ذریعے جو ایکچول ریڈاکشن ہوتی ہے اس سٹیج پر کیونکہ ہاف ہو گئے نمبر آف کروموزوم اور موف کرتے ہیں ہر ایک پول پر اس کے نتیجے میں جو دو کروموزوم کے وہ ریزیمبل نہیں ہو پاتے ایک دوسرے کے ساتھ جنیٹک ٹرمز میں ٹیلوفیس ون کیا ہوتی نیوکلیو میمبرین بنتا ہے کروموزوم کے ایڈ گیت ہر ایک پول پر ٹھیک ہے اور کروموزوم جو انکوائل ہو جاتا ہے نیوکلیول نیوکلیائے بن جاتے ہیں سائٹوکائنیس کیا ہوتا ہے سائٹوکائنیس ہمارے پاس جو ٹیلوفیز ہے ٹھیک ہے ٹیلوفیز ہو سکتی ہے اور ٹیلوفیز نہیں بھی ہو سکتی سائٹوکائنیس کے ذریعے اور ڈاٹر سیلز فورمیشن میں انٹرفیس ہمارے پاس کیا ہے جو فالووین ٹیلوفیز ون ہوتی اگر یہ سٹیج ہو گئی ہے تو یہاں پہ شورٹ پیریاد ہوتا ہے جو کہ انٹرفیس کہلاتا ہے میوسیس ٹو سے پہلے یہ بلکل سیملار ہوتا ہے انٹرفیس میٹوٹک ڈیویزن کے درمیان میں ٹھیک ہے یعنی کہ ڈی این اپلیکیشن کو چھوڑ میوسیس ٹو بول رہے ہیں یہ جو سیکنڈ میوٹک ڈیویزن ہے یہ اصل میٹوٹک ڈیویزن ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ ڈیوائید ہوتی ہے ہر ایک ہیپلوائیڈ سیل میں جو بنتا ہے میوسیس ون کے دوران ٹو ڈاٹر ہیپلوائیڈ سیل میں سیکنڈ نیوکلیر میمبرین اور نیوکلیولس ڈیس اپیر ہو جاتی ہے واپس سے میٹا فیس ٹو کیا ہے کروموزوم جو اٹیج ہو جاتے ہیں ہاف سپنڈل فائبر سے سینٹرومیر کے ذریعے اور ارینج ہو جاتے ہیں ایکویٹوریل پلین میں ہر ایک کروموزوم اٹیج ہوتا ہے سیپریٹ ہوتا ہے فائبر سپنڈل کے ساتھ اینا فیس ٹو کیا ہے سپنڈل فائبر ہوتا ہے سینٹرومیر شورٹن کے ساتھ اور دھکا دیتا ہے ایک دوسرے کو یہ جو موومنٹ ہے یہ کنٹینیو رہتی ہے جب ایک کمپلیٹ سیٹ نہ ہو جائے کروموزوم کا پوزیشن نہ ہو جائے کروموزوم کی ہر ایک پول پر سیل کی جو ٹیلو فیس ٹو تھی سپنڈل فائبر ہو جاتا ہے ختم ہو جاتے ہیں کمپلیٹ کروموزوم اسٹارٹ کر دیتے ہیں انکوائل ہونا اور وہ لانگر یعنی بڑے لمبے ہو جاتے ہیں اور گروپ بنا لیتے ہیں ہر ایک پول پر ہر ایک گروپ جو ہے وہ نیوکلئر اس کے ایرڈ گیٹ نیوکلئر انویلپ بھی بن جاتا ہے کیریو کائنیس کے بعد ہر ایک ہیپلوائیڈ میوٹک سیل سائٹو کائنیس کرتا ہے چھ یعنی کہ ڈیویزن ہوتی سائٹو پلازم کی اور فور ہیپلوائیڈ سیل بن جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے میوس کی اپسنز میں اگر میوس نہیں ہو تو نمبر آف کروموزوم دبل نہیں ہوتے گیونگ رائز ابنورمل گروت ہو جاتی اور چینجز ہوتی سپیشیز میں ان کی کیاکٹس ٹرکس میں اور پروف کر سکتی ہیں یعنی کہ جان لیوہ ہو سکتی ہیں سگنی فیکنس کیا ہے میوس کی تو یہاں پہ ہمارے پاس کونسٹن نمبر آف کروموزوم سب سے پہلے ہمارے پاس سگنی فیشین سہ میوس میں کنٹین ہوتے یعنی کہ میوس مین رکھتا کروموزوم کے نمبر کونسٹن ہوں جنریشن سے جنریشن کے لیے اور اسی وجہ سے میوس ریڈیوز کرتا ڈپلوائیڈ نمبر آف کروموزوم آف ہی ہی پلوائیڈ ان کروموزوم ریز ٹوڑ ہو جاتے ہیں یعنی کہ دوبارہ سے جمع ہو جاتے ہیں ریسپونسیبل ہوتا ہے جنیٹک ویرییشن کے لیے سپیشیز کی دوران کروسنگ آور کے ذریعہ میوس پروائیڈ کرتا ہے اپورچنیٹی ایکسچینج آف جین کے لیے ہومولاکس کروموزوم کے درمیان میں جنیٹک ویرییشن اسپیشیز کے دوران ویرییشن جو ہے وہ رو مٹیریل ہوتی ہیں ایولوشنری پروسس کے لیے میوٹک ایررز ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ نارمل کورس میوس دو کروموزوم ہر ایک ہومولاکس پیر پر سیپرٹ ہوتی ہیں الگ الگ ہوتی ہیں انٹر ہو جاتی دو گیمٹ میں لیکن کبھی پیر ہومولاکس ایک دوسرے سی جو نون ڈس جنگ جن پروڈیوز کرتا ہے گیمٹ ایب نارمل نمبر آف کروموزوم کے ساتھ ہر ایک لیس یا پہ ایکسٹر کروموزوم رکھتا ہے اور یہ جو ایب نارمل گیمٹ سیف یوز ہوتا ہے نارمل گیمٹ کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں زائی گور اس میں بھی نارمل نمبر آف کروموزوم دیکھتے ہیں